اسلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس آج ایفری ڈیو سائنس میں ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ریڈیو کے بارے میں یہ جو ریڈیو ڈیوائیس ہے ٹیلیویجن کے آنے سے پہلے یہ بہت زیادہ استعمال میں تھی کیونکہ لوگ زیادہ تر جو نیوز تھی یا جو ڈراما یا پلیئرز ہوتے تھے وہ ریڈیو پہ سنے جاتے تھے تو ریڈیو جو تھا وہ ایک بہت مطلب بہت بڑا میڈیم تھا انفرمیشن کا اپنے زمانے میں لیکن جب ٹیلیویجن آیا اور اب تو خیر ٹیلیویجن کو بھی اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی اب تو سب کچھ انڈروائیڈ موبائلز پہ ہی آ گیا ہے لیکن ریڈیو اپنے زمانے کا بیت آج بادشاہ رہا ہے ان ٹرمز آف میڈیم آف انفرمیشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کا کیونکہ آپ کے سلیبس میں ہے کہ ریڈیو ڈیوائیس کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے کہ وہ کس طرح ورک کرتی ہے تو ہم اس کو اس کی بہت ڈیٹیل میں میں ریکومنڈ نہیں کروں گی ویکی پیڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ہائی ڈسکرپشن دی گئی ہے لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو جسٹ ڈیلیونٹ اور ٹو دو پوائنٹ اور کنسائز ورجن اس کا کریں گے جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں the term radio covers the radiation and detection of signals propagated to space as electromagnetic waves to convey information سورس یہ جو ریڈیو ڈیوائیس ہے اس میں جو signals ہوتے ہیں یہ electromagnetic waves جو ہیں وہ transfer ہوتے ہیں from one place to another like all other electromagnetic waves a radio wave is made up of electric and magnetic fields vibrating mutually at right angle to each other in space جس طرح باقی الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہوتی ہیں اس طرح ریڈیو ویوز بھی الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ سے بنی ہیں جو ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہوتی ہیں یہاں تک آپ کریں گے اس کے بعد آپ نیکس پیراغراف شروع کر دیں گے ریڈیو سگنل انٹینسٹی like light انٹینسٹی ڈیکریزز as the distance from the source انکریزز کہ جیسے جیسے source سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ریڈیو سگنل کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے یعنی کہ سگنل جو ہے وہ drop ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر فاصلہ زیادہ ہوتا جائے source سے ریڈیو ویوز are transmitted with the help of انٹینہ جو ریڈیو ویوز ہیں ان کو catch کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے موڈل میں ریڈیوز جو ہے وہ کیسے لگتے تھے وہ انٹینہ جو تھا وہ signal catch کرتا تھا transmitting antenna is a device that projects as much as possible of the radio frequency energy generated by transmitters into space وہ جو انٹینہ ہے وہ help کرتا ہے signals کو catch کرنے میں یہاں تک ہو گیا پھر آپ next paragraph شروع کریں گے یہاں تک second paragraph اس کے بعد ہے frequency of radio waves is measured in hertz radio waves کی جو frequency اس کو ہم hertz پر میر کرتے ہیں the frequency of one cycle per second is written as one hertz یہ اس کا unit ہے the radio frequency spectrum is divided into a number of bands from very low frequencies to super high frequency for information to be transmitted it must be attached to a radio frequency carrier wave which is then transmitted to even frequency channel اگر آپ FM radio کو بھی دیکھیں تو اس کو ہم جس طرح rotate کرتے ہیں frequency frequency match کرتے ہیں relevant channel کے ساتھ the carrier wave information can be picked up by a receiver turned to this channel the process by which information is attached to the carrier wave is known as modulation the operation so you have to do it here it is very concise I will try to do it with Wikipedia which they have told you as well as the radio radio but if you have to do it with paper point of view the point of view the point of view that I will try to take a look at youtube that I mean plutôt that I موسیقی